شاید قرآن میں آیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہلِ ذکر سے پوچھ لینا اہلِ ذکر کون ہوتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مریض ذاکر ہوگا میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے ورنہ زبانی ذکر توتہ بھی کر لیتا ہے دل کے ذکر سے دل کی صفائی دل میں چمع اور پھر دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے پھر وہی دل اللہ تعالیٰ کے حلام اور امانی دلیل اور اشاروں کے قابل ہو جاتا ہے نور کا رخ نور کی طرف اور پہچان ہو جاتی ہے ہم نے ہر سب بیس سال کی مہنے سے لاکھوں صرف فرشوں کو قلبی ذکر سکھایا جس کے ذریعے وہ گناہوں کو ترد کر کے عشق رسول اور عشق اللہ میں داخل ہوئے ہزاروں محفل حضوری تک جا پہنچے ہزاروں اللہ سے واصل ہوئے ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تکرسائی حاصل کر سکے کیونکہ اس میں شریعت کے ساتھ ساتھ ترکِ گناہ رزقِ حلال ضروری ہیں جلالی جمالی پریز ورد وضائف اور سلطانی اذکار بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن یقین کرو کہ اگر کوئی امام مہدی سے وصل ہو گیا تو پھر اللہ دور نہیں ہے کاملین کی نسبت اور محبت ایک کتے کو حضرت کتمیر بنا دیتی ہے جبکہ کتے کا کوئی مذہب نہیں تھا نہیں اس کو کوئی عبارت کرنا آتی تھی ایک اور اہم بات کہ حکومت پاکستان نے اپنے نمائندے مختلف ایجنسیوں کی صورت میں ملک بھر میں پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ انتشار کو روکنے ملک میں امن و مان پیادہ کرنے کی تدابیر مذہب دشمن اور ملک دشمن کی صحیح سی رپورٹ سے حکومت کو آگاہ کریں لیکن تجربہ ہوا ہے کہ یہ ایجنسیوں والے اکثر غلط رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے پارٹی بھی بن جاتے ہیں خود قتل کر آگے دوسروں پر کیس بنوا دیتے ہیں شرپ پرسندی کی صورت بجائے رکاوٹ کے تماشا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام حکومت سے نفرت کرنے لگتی ہے ان بگڑے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام ایجنسیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مذہبی یا ملکی فریجہ سمجھ کر تمام فرقے کے سربراہوں سے میری ملاقات اپنی موجودگی میں کرائیں اگر میری تعلیم میں کوئی ایسی بات ہے جس سے دین اسلام کو نقصان ہو رہا ہے یا ولیوں کی تعلیم سے پار ہے تو میں اسے چھوڑنے کے لئے تیار ہوں بسورت دیگر غلط پروپیگنڈا یا غلط رپورٹیں امت مسلمہ میں خون ریزی کا شکار ہو سکتی ہیں جس کا علم حکومت کو بھی ہے آخر میں دعا ہے کہ آج اس محفل کے صدقے جو کہ محبوب ربانی کی ہے اللہ تعالیٰ مہدی کو پہچانے اور ساتھ دینے کی توفی عطا فرمائے آمین سممہ آمین حضرات محترم ایمان افروز